اور اب نهایت احترام کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ بھی التناس بزار ہو آج کی بزن کے صدرِ گرامی محترم البقام جناب احمد فرحاد صاحب سے جب وہ تصریف لائے اور اپنا کلام پیش فرمائے مشروفی بہت سبب تنایت کی دیکھیں تو اسی مولتیں دیں اگرچہ کسی طارف کے محتاج نہ ہے مضاحمتی حوالے سے ایک سخر ورے باکمال بھی ہے اور اہلِ حاضر کی ایک بہت طوانہ مضاحمتی آواز ہے ان سے اتناس بزار ہو کہ اپنا کلام پیش فرمائے محترم البقام جناب احمد فرحاد صاحب بہت شکریہ جی جناب آپ کے القابات اور خطابات سے مجھے لگا کہ میں جمعہ کو خطبہ دینے جا رہا ہوں مشاہد اسے ذہرحال بہت اچھی آپ نے اکدامت کی ریڈ ورکرز کہ میں بہت ریڈ ورکرز فرنٹ کا بہت شکر گزاروں اور وہ ایک شیر ہے بہت اچھا علی ارمان کا کہ سب ہواوں کا ایک قبیلہ ہے سب چراغ ہے ایک خاندان سے تو جو پرکی پسند جتنے بھی لوگ ہیں وہ مختلف تنظیموں میں مختلف لیٹ فارمز میں بڑھے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کا قبیلہ اور قبلہ ظاہر ہے ایک ہی ہے چیزیں ہیں اپنی اپنی جدو جہد جو ہے اس کو کرنے کے مختلف زابیہ اور مختلف راستے ہیں لیکن ہم لوگ بیسکلی ایک ہی طرح سوچتے ہیں کہا نہ تھا کہ زمانہ ہمارا بنتا ہے کہا نہ تھا کہ زمانہ ہمارا بنتا ہے ہم آگے ہیں کہ آنا ہمارا بنتا ہے دعا چراغ سفر خواب داشت اشک جنون یہ کل ملا کے گھرانہ ہمارا بنتا ہے یہ کل ملا کے گھرانہ ہمارا بنتا ہے تائم بہت زیادہ ہو گیا ہے میں صرف ایک آت مضامت چیز آگست نہ ہوں گا سوچ پہ پہرہ اور ہانٹوں پر تالہ فوج کا ہے سوچ پہ پہرہ اور ہانٹوں پر تالہ فوج کا ہے جو بندوٹ چلاتی ہے وہ سکہ فوج کا ہے آپ اور ہم تو اس میں یوں ہی سانسیں لیتے ہیں پاکستان ایک رکبہ ہے اور سارا تخت کو تختہ ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے تخت کو تختہ ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے وہی رہے گا جو بھی اچھا بچہ تخت کو تختہ ہوتے دیر ہی کتنی لگتی ہے وہی رہے گا جو بھی اچھا بچہ جب جی چاہے اس سے آ کر کھیلنے لگتی ہے یہ آئین تو جیسے ایک کھلونہ فوج کا ہے شہر دیکھئے شہر دیکھئے ہر ڈنڈی کے اندر ہر چکر کے اندر ان کا گھن چکر ہے دوست ہر ڈنڈی میں غور سے دیکھو ڈنڈا فوج کا ہے ہر ڈنڈی میں غور سے دیکھو ڈنڈا فوج کا ہے کیسے رکے گا لوگوں کی تقسیم کا یہ دھندہ مذہب زبان علاقہ نسل کیسے رکے گا لوگوں کی تقسیم کا یہ دھندہ جس کی بدولت دھندہ اچھا خاصا فوج کا ہے اور اس نکتے پر آ کر اس نکتے پر آ کر پاکستان میں ساری جماعتیں یا جتنے فیکشن آپ سٹیٹ ہیں وہ ایک نکتے پر نکتہ کیا ہے اس نکتے پر آ کر سارے نکتے ملتے ہیں جو سب نے پڑھ رکھا ہے وہ کلمہ جو سب نے پڑھ رکھا ہے وہ کلمہ فوج کا ہے اور چاہے چاہے سارا شہر لہو کے دریا میں بیہ جائے ایک اور پاکستان میں ایک اور پاکستان میں جرمہ کہ آپ ان کے بندے پر بھی مسکرہ بھی نہیں سکتے چاہے سارا شہر لہو کے دریا میں بیہ جائے اس پر آنچ نائے جو بھی بندہ فوج کا ہے انہی کے ہاتھوں مرتے ہیں اور انہی پہ مرتے ہیں انہی کے ہاتھوں مرتے ہیں اور انہی پہ مرتے ہیں ایسا جب کچھ رشتہ یار ہمارا فوج کا ہے اس نکتے پر آ کر سارے نکتے ملتے ہیں جو سب نے پڑھ رکھا ہے وہ کلمہ فوج کا ایک آخری میں اجازت ہے ایک دو نظر چیزیں آجار میں بس کچھ مضامتی چیزیں سنانا چاہتے ہیں ایک سیونٹی سیونٹ یئر سے ہم لوگ ایک بات سوچیں خطرہ ہے نا خطرہ 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 جو پہلے لفظ سب کو یاد ہو خطرہ خطرہ ہے پچھلی کئی دہائیوں سے بس یہی سنا ہے خطرہ ہے پچھلی کئی دہائیوں سے بس یہی سنا ہے خطرہ ہے اہلِ حکم کو اہلِ قلم سے اہلِ ستم کو اہلِ فغان سے اہلِ جفا کو اہلِ دعا سے اہلِ عطا کو اہلِ صدا سے اہلِ فلق کو اہلِ زمین سے اہلِ گماہ کو اہلِ یقین سے خطرہ ہے پچھلی کئی دہائیوں سے بس یہی سنا ہے خطرہ ہے خطرہ ہے بات نہ کرنا بات سے خطرہ لفظ نہ لکھنا لفظ سے خطرہ سر نہ اٹھانا سر سے خطرہ خواب نہ پکنا خواب سے خطرہ سانس نہ لینا سانس سے خطرہ لیکن عجب ہے یہ سب جرم نہ کر کے بھی ہم کسی بھی لمحے کچھ ہونے کے خچے میں ہیں خطرہ مور نہ لے کر بھی ہم خطرے میں ہیں لیکن عجب ہے یہ سب جرم نہ کر کے بھی ہم کسی بھی لمحے کچھ ہونے کے خچے میں ہیں خطرہ مور نہ لے کر بھی ہم خطرے میں ہیں میں اسے اٹھا لو سناتا ہوں پھر اجازت یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو وہ بے عدب اس سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو اسے اٹھا لو یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے امہ کا مسئلہ کیوں یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے امہ کا مسئلہ کیوں یہ امہ کا مسئلہ ہے یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے امہ کا مسئلہ کیوں یہ ہم نے امہ کا مسئلہ ہے اسے اٹھا لو اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو مگر یہ مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو سوال کرتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں مگر یہ اپنی ہی بولتا ہے اسے اٹھالو جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلق جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخش مقام و خلق یہ ان سے آنوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھالو یہ ان سے آنوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھالو یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے آمہ کا مسئلہ کیوں یہ امن آمان کا مسئلہ ہے اسے اٹھا بہت شکریہ ایک اور علام کی اجانہ ضروری ہے کہ ریڈ ورکرز فرنٹ کی جانب سے اسی حال میں ایک بک سٹال بھی سجایا گیا ہے جو رفقاء کرام کوئی کتب یا کوئی جریدہ خریدنے کے مطمئنی ہیں تو وہاں سے بہ آسانی خرید سکتے ہیں موسیقی